آج 21 فروری 2024 کا دن ہے آج بینک نفٹی کی ایکسپائری تھی مجھے لگتا ہے کہ آج زیادہ تر ٹریڈرز کے لیے آج کا دن اچھا ہی رہا ہوگا کیونکہ بینک نفٹی کے اندر کئی ایسے موقع آئے جہاں پر ہم ٹریڈز کو ایڈنٹیفائی کر پائے اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر ٹریڈرز ٹریڈ کر پاتے ہوں گے اور ان کے ٹریڈز سے پیسہ بھی بنتا ہوگا جیسا کہ آج ہوا ہے اب کل 22 فرور یہ نفٹی کی ایکسپائری ہے چلیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کل کے لیے مہتپون لیول کیا ہو سکتے ہیں آج ہم ون آر کینڈل چارٹ کی اوپر چرچہ کریں گے تو میں چارٹ آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر دیتا ہوں نفٹی کے اوپر پہلے چرچہ کریں گے ون آر کا چارٹ آپ لوگوں کے سامنے میں پریزنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ون آر کا چارٹ یہاں پر آ چکا ہے اور ون آر کی اوپر ہم لوگ چرچہ کریں گے میں اپنا ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو کچھ مہتپون لیولز ہیں لائیو سٹریم میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ان لیولز کے اوپر چرچہ ہوئی ہے لیکن اب اب پھر سے ان لیولز کو آپ لوگوں کے سامنے میں پریزنٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر نفٹی کا چارٹ آپ کو دکھائی دے رہا ہے this is نفٹی اور چارٹ کا ٹائم فریم ہے ون آر ٹھیک ہے جی یہاں پر دو تین کینڈل کو میں ایڈنٹی فائی کرنا چاہوں گا سب سے پہلے تو آج جو سب سے اوپر ہم کو کینڈل دکھائی دے رہی ہے اس کو میں ایڈنٹی فائی کر دیتا ہوں یہ ون آر کا زون ہے جو کہ ہم کو بنتا ہوا دکھائی دیا تھا اور میں اس کو ایک رزیسٹنس کے زون کے طور پر ایڈنٹی فائی کر رہا ہوں کافی زیادہ سٹرگل ہم لوگوں کو یہاں پر دکھائی دیا ہے اور یہ زون میں آپ کو بتا دیتا ہوں کب کا ہے یہ آج لیول میں آپ کو بتا رہا ہوں 22,242,192 22,249 سے 22,192 مہتپونڈ کینڈل ہے یہ آج 21 فروری کی کینڈل میں نے ایڈنٹی فائی کری ہے جو کہ 9 بچ کے پندرہ منٹ سے 10 بچ کے پندرہ منٹ کی کینڈل ہے اور میں اس کو ایک رزیسٹنس کے زون کے طور پر ایڈنٹی فائی کرتا ہوں اگر 22,249 کا زون نکلتا ہے تو پھر ہم 22,300 کی طرف بھی شاید نفٹی کو مو ہوتا ہوا دیکھیں لیکن اب یہ لیول کافی اوپر رہ گیا کیونکہ ہم کو اس کے نیچے کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے ابھی جس میں آپ کو کینڈل کے اوپر میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ لوگوں کے ساتھ چرچا کر رہی تھی وہ یہ کینڈل ہے اور یہ کینڈل کب کی ہے کوئی پوچھ بھی رہا تھا مجھ سے یہ کینڈل کب کی ہے میں بتانا چاہوں گا یہ سولہ فروری کی کینڈل ہے سولہ فروری کو تین بج کے پندرہ منٹ سے تین بج کے تیس منٹ کی یہ ڈو جی کینڈل یہ ایک مہتپورن سپورٹ کے طور پر ہے یہاں سے ہم نے ایک بار ریلی دیکھی پھر اسی سے ہم نے دوسری بار ریلی دیکھی اب واپس نفٹی اسی زون کے اندر ہی ہم کو انٹر کرتا وہ دکھائی دے رہا اور یہ لیول ہم کو کیا دکھائی دے رہے ہیں یہ بھی میں آپ کو نوٹ کر کے بتانا چاہوں گا بائیس ہزار تیتالیس سے بائیس ہزار اٹھارہ بائیس ہزار تیتالیس سے بائیس ہزار اٹھارہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ اچھا سپورٹ کا زون ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ زون سے ہم کو اچھی ریکھاوری دکھائی دیئے اس کے نیچے کونسے لیول ہیں آج بائیس ہزار کا لیول انڈاؤٹیڈلے اس کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ میں اس ہیمر کے اوپر بھی آپ کا دھانا کرشد کرنا چاہوں گا یہ جو آپ کو ہیمر دکھائی دے رہی ہے یہ ہیمر کونسی ہے اس کا دن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سولہ فروری کو ہیمر بنی ہے سولہ فروری کو یہ نو بج کے پندرہ منٹ سے دس بج کے پندرہ منٹ کی ہیمر ہے اور اس ہیمر کا لو بھی میں ایک بہت ہی مہتپون سپورٹ کے طور پر کونسیڈر کرتا ہوں اور یہ ہیمر کا لو مجھ کو دکھائی دے رہا ہے جتنا میں دیکھ پا رہا ہوں اکیس ہزار نو سو انہتر کا لو تو یہ جو ہیمر کا لو ہے یہ ہیمر کا لو میں ایک بہت ہی اچھی سپورٹ کے طور پر دیکھتا ہوں اگر مالک نہ کرے یہ اکیس ہزار نو سو انہتر کا لیول ٹوٹتا ہے تو پھر شاید ہم نفٹی کو اکیس ہزار نو سو تک بھی جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں اگر نفٹی کے اندر ہم کو ریکاوری دکھائی دیتی ہے جیسے کہ ریکاوری ہو گئی ہے ابھی جب میں اپنوں کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں تو نفٹی بائیس ہزار کے آس پاس لو بنا کر کے ہم کو دکھائی دے رہا ہے کافی اچھی یہ ریکاوری ہو گئی ہے اور ابھی جو نفٹی کا لیول دکھائی دے رہا ہے وہ بائیس ہزار نبے کے آس پاس کا لیول دکھائی دے رہا ہے تو زائی سے بات ہے اب اس کے اوپر ہمارے لیے بائیس آزار ایک سو کا لیول ہے اور اس کے بعد پھر سے ہم اسی زون کے اندر ریزسٹنس نفٹی کے لیے اوبزر کریں گے اور پھر اس زون کے اوپر ہم نفٹی کے چال دیکھیں گے یہ کچھ میتپون لیول سے جو میں نے آپ لوگ کے سامنے پریزنٹ کی ہے آپ ابھی جو ہیمر بن رہی ہے اس ہیمر کو اچھی طرح سے اوبزر کریے اس ہیمر کا ہائی بھی کافی میتپون ہے جو ابھی ہیمر بن رہی ہے اس ہیمر اگر آپ ہائی دیکھیں تو یہ ہائی دکھائی دے رہا ہے لگ بک بائیس آزار ایک سو چالیس کے اس پاس تو یہ لیول بھی ہم کو کافی میتپون دکھائی دے رہا ہے مجھے اثر رکھتا ہے یہ نفٹی کے کچھ لیول آپ لوگ کے سامنے میں نے پریزنٹ کیے ہیں اب میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ اوپن انٹرس کی کیا استطیق ہے یہاں پر نفٹی کے لیے اوپن انٹرس کا سینیریو میں آپ لوگ کے سامنے پریزنٹ کروں تھوڑا سا پیج کو میں ریفریش کر دوں چلیسے یہاں پر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں بائیس وروری کی ایکسپائری والی نفٹی کو ہم لوگ عبزرب کر رہے ہیں اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں نیچے کی طرف بائیس آزار کا لیول جو ہے وہ ایک ایسا لیول دکھائی دیرہا ہے جہاں پر پوٹ سائٹ کا ہوا ہی اچھا ہے تو ہم یہاں پر سپورٹ کو عبزرب کر رہے ہیں حالان کی کوئی بہت بڑا ڈیفرنس نہیں ہے کال سائیڈ اور پوٹ سائٹ کے اوپن انٹرسٹ میں اگر بائیس آزار کا لیول بریچ ہوتا ہے تو چارٹ کے اوپر بھی اکیس آزار نو سو کا لیول فردر نیچے سپورٹ کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اوپن انٹرسٹ میں بھی اور چارٹ کے اوپر بھی فردر یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بائیس آزار ایک سو کا لیول دکھائی دیرہا ہے جہاں پر ہمیں کافی سٹرونگ کال سائٹ کا اوپن انٹرسٹ دیکھنے کو مل لائے جس کے چلتے ہم یہاں پر ریزسٹنس کو مارک کریں گے بائیس آزار ایک سو کا لیول اوپر نکلے گا تو پھر بائیس آزار ایک سو پچاس کا لیول ہے اور پھر فردر اوپر بائیس آزار دو سو کا لیول ہے یہاں پر کال سائٹ کا بہت ہی سٹرونگ اوپن انٹرسٹ ہے اور یہاں پر ہم سٹرونگ ریزسٹنس کو بھی اوبزر کر رہے ہیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ ابھی اوائی چینج کی سٹویشن کیا ہے یہ کافی مہتپوں ہوتا ہے دیکھیں آج پوری طرح سے جذبات جو ہیں وہ بدل چکے ہیں یہ بات کہنا جو ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہوگا یہ ایکچوال ہے سٹویشن پورے چارٹ پر اگر آپ دیکھئے اوائی چینج کے اندر تو ہمیں صرف اونلی سی رائٹنگ ہی دکھائی دے رہی ہے اونلی نیٹ سی رائٹنگ نیٹ کا مطلب پوزیشن انوائنڈ ہوئی نئی پوزیشن بنی تو یہاں پر ہمیں سی رائٹنگ کی پوزیشن ہی ہر ایک لیول کے اوپر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایک بات اچھی ہے کہ کم سے کم اکیس دار نو سو کا لیول ہم کو ایسا دکھائی دے رہا ہے جہاں پر ہم کو پی رائٹنگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو کم سے کم میں اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ شاید ہم یہاں پر سپورٹ دیکھیں گے ہر ایک لیول کے اوپر ہم کو سی رائٹنگ ہی دکھائی دے رہی ہے that is the situation as of now چلی اب دیکھتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ رہے گا یہ دیکھنا کہ last 30 minute میں کیا ہوا ہے یہ last 30 minute کی situation میں آپ اپنوں کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں last 30 minute اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 21,900 کا لیول ہے جہاں پر پی رائٹنگ ہوئی ہے یہ مہدپورٹ سنکیت ہے آپ کے لیے کہ 2900 کو سپورٹ کے طور پر observe کیا جا رہا ہے باقی ایک بہت بڑی رینج کھل لی ہے بہت بڑی رینج 22,300 کے لیول پر جا کر کے سی رائٹنگ ہوئی ہے تو کل کے لیے بھی شاید کافی آپ کو ایک بڑی رینج کی possibility سامنے نظر آ رہی ہے ایسا ابھی لگ رہا ہے 22,200 کے اوپر بہت زیادہ fresh call writing آخری کے آدھے گھنٹے میں نہیں ہوئی ہے تھوڑی ہوئی ہے تو 22,200 اور اس کے بعد 22,300 ہی زیادہ دکھائی دے رہا جو ابھی نئی پھر سے updated situation سامنے آئی ہے last 15 minute میں اگر ہم دیکھیں تو یہ last 15 minute کی situation آپوں کے سامنے 2900 کے اوپر ہم کو p writing دکھائی دے رہی ہے اور ہمیں 22,050 کے اوپر بھی p writing ہی دکھائی دے رہی ہے in fact 22,100 کے اوپر بھی ہم کو p writing ہی دکھائی دے رہی ہے c writing کے بعد کریں تو 22,300 پر ہم کو c writing situation دکھائی دے رہی ہے یعنی کی recovery کی تھوڑی possibility بھی بن رہی ہے یہاں پر ہم ایسا بول سکتے ہیں کہ شاید یہاں پر consolidate ہو نفٹی اور consolidate ہونے کے بعد یہاں سے شاید further اوپر کی طرف کی journey possible اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو 2900 ہم لوگ support کے طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی فیلال open انٹرز کے situation ہے اب واپس ہوں گا میں چارٹ کے اوپر اور bank nifty کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ باتچیت کرنا چاہوں گا bank nifty میں جو time frame میں choose کر رہا ہوں میں one hour کا time frame ہی bank nifty کے اندر بھی لگانا چاہوں گا یہ one hour کا time frame آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے یہ حالت کہ one hour کے time frame میں zone کافی بڑا ہو جائے گا اس کے لئے کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ہم تو وہی کر سکتے ہیں جو کی چارٹ کے اوپر دکھائی دے رہا تو bank nifty کے لئے اگر ہم بات کریں تو bank nifty کے لئے بہت بڑا resistance کا zone ہم مارک کر سکتے ہیں یہ پورے one hour کا جو price action ہے یہ پورا پورا price action ہی ہم لوگ آج ایک resistance کے zone کے طور پر مارک کریں گے یہ پورا پورا zone ہم مارک کریں ایک resistance کے zone کے طور پر یہ پہلی candle میں نے مارک کری ہے یہ آج کی candle ہے یعنی کہ آج twenty first of February کی candle ہے اور یہ میں نے نو بچ کے پندرہ منٹ سے دس بچ کے پندرہ منٹ کے candle کو مارک کیا ہے اور اس کے level اگر ہم دیکھیں تو سیتالیزار تین سو ترسٹ یہ اوپر کی طرف level دکھائی دے رہا ہے اور نیچے کی طرف کا جو level مجھ کو دکھائی دے رہا ہے سیتالیزار ستاسی بڑا zone دیکھیں اب اس کے لیے بیچ میں اگر ہم levels کی بات کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ forty seven two hundred بھی اپنے آپ میں ایک مہت پون level ہے جو کی بیچ میں ہم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے اس zone کے بیچ میں یہ پورا zone جو ہے یہ supply zone کے طور پر ہم identify کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے کی طرف کچھ مہت پون zone ہے جو میں identify کرنا چاہوں گا اور وہ zone بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر رکھ رہا ہوں حالت کی آپ بھی اس کو identify کر سکتے ہیں میں اس ڈوجی کو identify کرنا چاہوں گا اس کے اندر کافی زیادہ ہم کو price action ہوتا وہ دکھائی دیا ہے میں اس ڈوجی کو identify کر رہا ہوں اس ڈوجی کو right اور اس کی timing بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بیس وروری کی کینڈل ہے اس کے بیچ میں کافی price action ہوا ہے اگر آپ غور چاہ دیکھیں تو کافی زیادہ price action ہم کو اسی zone کے اندر ہوتا وہ دکھائی دیا ہے لگ بگ یہ zone آپ کو جو دکھائی دی رہا ہے یہ آپ مان کر کے چلیے یہ چار گھنٹے کا price action ہے یاد ہے آپ کو کل کل کافی consolidation ہو گیا تھا if you remember کل کا دن یاد ہے bank nifty کافی لمبے سمیہ تک consolidate ہوا تھا تو یہ وہی zone ہے جس میں bank nifty کے اندر ہم کو consolidation دکھائی دیا تھا اور یہ میں candle identify کر دوں یہ 20 فروری کی candle ہے 20 فروری کو ڈوجی بنی تھی اور یہ ڈوجی بنتی بھی دکھائی دیتی ہم لوگ کو 10 بج کے پندرہ منٹ سے 11 بج کے پندرہ منٹ کے بیچ میں میں اس کو ایک support zone کے طور پر identify کروں گا اور اس کے level میں آپ لوگ کے سامنے پیزنٹ کر رہا ہوں چھالیززار نو سو اٹھاون چھالیزار نو سو اٹھاون سے لے کر کے یہ level مجھ کو دکھائی دی رہا ہے چھالیزار سات سو بان نبے یعنی کہ آپ مان کر کے چلیے لگ بگ لگ بگ چھالیززار آٹھ سو کا level مجھے سلکتا ہے یہ ایک مہتپون سپورٹ کا level ہے جس کو ہم identify کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں سپورٹ کے level identify کرنا چاہوں کہ اگر مالک نہ کرے کل نفٹی کی ایکسپائر ہی ہے ہو سکتا ہے کوئی دھوم دھڑاکہ ہو جائے نفٹی کے اندر بھی ساتھی بینک نفٹی کے اندر بھی تو میں ایک فردر نیچے candle identify کرنا چاہوں گا بہت ہی مہتپوں candle میں مانوں گا اس کو یہ ہی سہی کل بیس فروری کو bounce آیا تھا بیس فروری کو آپ دیکھے گا حالانکہ یہ candle تھوڑا پیچھے جا کر کے کل بیس فروری کا لو دیکھے کتنا تھا میں آپ پر identify کرو بیس فیب بیس فیب کا کل لو کتنا تھا کل بابو جی بیس فیب کا لو مجھ اس کو دکھائی دے رہا ہے چھالیسزار تین سو سرسٹ ڈھیان دیئے گا اس کو چھالیسزار تین سو سرسٹ یہ لیول کہاں سے آیا ہے یہ لیول کہاں سے آیا یہ لیول جاننا ضروری یہ لیول آیا ہے اس candle سے یہ candle جو ہے بہت ہی مہتپون ہے اس candle کو میں identify کرا ہوں یہ سولہ فروری کی candle ہے سولہ فروری کو یہ جو تین بچ کے پندرہ منٹ سے تین بچ کے تیس منٹ کی candle بنی ہے اس candle کے zone کو identify کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کل دیکھ سکتے ہیں کل خطرناک bounce ہم کو اسی zone سے دیکھنے کو ملا تھا اور بابو جی یہ جو candle میں آپ کو identify کر کے دکھا رہا ہوں یہ چھالیسار تین سو کیسی سے چھالیسار تین سو دس چھالیسار تین سو اکیسی سے چھالیس زار تین سو دس یہ zone ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے ستی پریزنٹ کریے بیچ میں کچھ اور لیول بھی ہو سکتے ہیں ضائعیسی بات ہے اگر ٹوٹے گا تو یہاں پر direct نہیں آئے گا بیچ میں لگاتار کچھ مہتپون zone ہوں گے چھالیسار ساسو کا zone بھی ہوگا چھالیسار چھسو کا zone بھی ہوگا چھالیسار پانسو کا zone بھی ہوگا یہ بیچ میں zone سے جو پی جو کی open interest کے basis کے اوپر behave کریں گے تو ان کے اوپر بھی ہم لوگ کی نظر بنی رہے گی مجھے اس لکتا ہے کل کا دن بھی کافی والیٹائل ہو سکتا ہے اب میں آپ کے سامنے open interest کے ستی بھی present کرنا چاہوں گا یہاں پر bank nifty کے اندر bank nifty میں اب ہم اگلی expiry کا دیکھیں گے حالانکہ bank nifty میں آج اگر ہم 39 فروری کی expiry کی بات کریں تو شاید اتنا زیادہ open interest ابھی کچھ ہم ہم کو clarity نہ present کر پائے اب ہم 29 فروری والی bank nifty کو study کریں open interest کے basis کے اوپر بہت بڑا zone ہے ایک ہزار point کا ایسا بول سکتے ہیں چالیزار پانسو یہاں پر ہم کو put site کا اچھا open interest دکھائی دیرہا ہے جس کو ہم support کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور resistance کی بات کریں تو 47 500 یہاں پر ہم ہم کو call site کا تکڑا open interest دکھائی دیرہا ہے تو اس کو ہم ابھی فیلال لیے تھوڑا سا change ہو گیا ہے تھوڑا سا change ہو گیا ہے update ہوا ہے تو update کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں چھالیز آر پانسو یہاں پر ہم ابھی فیلال support کے طور پر اس کو observe کر رہے right بیچ میں 47000 کا level ہے ابھی ہمیں nifty bank nifty سے تھوڑا نیچے ہی لگ رہا ہے 47000 کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو put site کا open interest اور call site کا جو open interest ہے یہ لگ بگ لگ بگ آپ کو برابر دکھائی دیرہا تو یہ ایک ایسا level ہو سکتا ہے جہاں پر ہم کو تھوڑا سا struggle دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے اوپر پھر 47 100 کا level open ہوگا 47 200 کا level open ہوگا جس کو میں بہت ہی ادھا crucial مانتا ہوں اگر 47 200 کا level cross ہوتا ہے تو پھر ہم اور further کی اوپر اگر ہم دیکھیں 47 300 اور 47 400 کی طرف بھی bank nifty کو جاتا بہت دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ آج open interest میں کس طرح کی changes ہوئیں یہ changes آپ لوگ کے سامنے ہیں اور یہ changes मہتپون observation آپ کو present کریں گے ہم 29th of February کو expire ہونے والی bank nifty کو study کرنا ہے اچھی بات یہ کہ نچلے اس طرح کے اوپر ہم کو پی رائٹنگ دکھائی دی ہے یہ کم سے کم تھوڑا تسلی دینے والا ہے اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں 47000 کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم کو پی رائٹنگ کی استطیق تھوڑی سے زیادہ لگ رہی ہے ہم اس بات کی امید کر سکتے ہیں کہ 47000 کے آس پاس bank nifty consolidate کرنے کی کوشش کرے گا یعنی کہ میں ایسا بول سکتے ہیں کہ چھالیزار نو سو سے سیتالیزار کا یہ ایک ایسا زون ہے جس زون کے بیچ میں تھوڑا سا consolidation ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں رائٹ چھالیزار نو سو سے سیتالیزار کے اس پاس اب اوپر کی طرف کے جو لیبلز ہیں جہاں پر ہم کو کال لائٹنگ دکھائی دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 47100 47200 اور 47300 کا جو لیبل ہے یہاں پر ہم کو کال لائٹنگ کے استطیق جو ہے وہ تھوڑی زیادہ دکھائی دی دی ہے تو یہ سب ہی لیبلز ہوئے ہیں یہ ہم کو کئی نا کئی resistance کے طور پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اب سب سے مہت پون ہے یہ جاننا کہ کیا کل کے لیے کچھ ایسی positions بنی ہیں جن سے کچھ ہم پتہ لگا سکتے ہیں تو یہ last 30 minute کی استطیق آپ لوگ کے سامنے last 30 minute میں اگر آپ دیکھیں تو 47000 کے اوپر call site یعنی کی call writing کی positions وہ سیادہ بنتی بھی دکھائی دی ہیں یہ positions کا بننا ہم کو یہ بتا رہا ہے جیسے کہ آپ 47100 پر دیکھ سکتے ہیں یا 47200 پر دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس بات کو observe کر رہے ہیں کہ put side کی positions وہ کٹی ہیں آپ دیکھیں ان سبھی لیبلز کے اوپر ہمیں put side کی positions وہ نیچے کی طرف دکھائی دے رہی ہیں یعنی کی square off ہوتی بھی دکھائی دیں تو یہ ہم کو یہ سنکیت دے رہا ہے کہ ان سبھی لیبلز کے اوپر جو traders ہیں وہ تھوڑے سے bearish traders کا یہ ماننا ہے کہ 47000 47100 47200 یہ سبھی لیبلز ہو ہیں یہ شاید کل جب بزار کھلے گا تو یہ level resistance کے طور پر مارک کریں گے تب ہی تو traders نے یہاں پر آج ابھی انتیم کچھ منٹوں میں call write کری ہے میں یہ بھی دیکھنا چاہوں گا کہ last 15 minute کے اندر کیا استثیتی رہی ہے تو یہاں پر بھی کافی کچھ پتہ لگ پا رہا ہے اگر آپ دیکھیں last 15 minute کے اندر کیا ہوا ہے last 15 minute میں اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں تو 47000 پر بھی call side یعنی کہ call writing کا پلڑا جو ہے وہ تھوڑا بھاری لگ رہا ہے 47100 کے اوپر بھی call writing کا پلڑا ہی بھاری ہے 47200 کے اوپر بھی call writing ہی زیادہ ہوئی ہے آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ جو put side کے بار ہے وہ نیچے کی طرف آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ساری positions آپ کو بتا رہی ہیں کہ put side یعنی کہ put writers running away یہ ایک situation جو ہے وہ ہم لوگ کو دکھائی دے رہی ہے put writers running تو اس سے ہم کو تھوڑا سا کمزوری کا سنکیت ہی مل رہا ہے کل کے لیے تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی observation پریزنٹ کری اب مجھے آگیا دیئے گا اپنی live stream کو یہیں پہ سماپت کرنا چاہوں گا میں سب ہی لوگوں کو رام رام بولنا چاہوں گا اور کل پھر سے live stream میں آپ کے ساتھ جڑنے کا پریہاز کروں گا پھر سے رام رام بولنا چاہوں گا میں